حکومت کے کوئی اقتماد بھی نہیں ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے جو چشمیں پیدا کیے تھے وہ بھی بند کی ہوئے ہیں حکومت نے ہمارا دریاء چھین لیا ہے دو دریاؤں کی سرزمین ہے مظفر آباد دریاء نیلم کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے اور مظفر آباد شہر اس وقت پانی کے شدید ترین بوران کا شکار ہے اس کے باوجود گئی ہے چشموں اور دریاؤں کی سرزمین ہے اس وقت جہاں پہ میں رہ رہا ہوں اس کو اولڈ سٹی کہتے ہیں وہاں پہ تو پانی ہر وقت موجود ہوتا ہے چار دن سے وہاں پہ بھی پانی نہیں ہے باقی شہر کی تو بات یہ لگ ہے اٹھاسی کروڑ اکتر لاکھ روپیہ ان لوگوں نے وابڈہ سے لیا ہے اپریل میں اکاؤنٹ میں شفٹ ہو چکا ہے اور کھینچہ تانی اس وقت موجود ہے انہوں نے انٹیک ویر بنانا تھا وہ بھی نہیں بنایا اور مہنگائی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو چکا ہوگا ان لوگوں نے ابھی تک وہ پیسہ استعمال نہیں کیا محض اس لیے کہ ان کے اپنے اپنے ٹھیکے دار ہیں ان کو دینے کے لیے یہاں پہ منسٹرز یہاں پہ سیکٹریز یہ سارے انوال میں اس کی وجہ سے اٹھاسی کروڑ اکتر لاکھ روپیہ انٹیک ویر کا ابھی تک استعمال نہیں ہوا اور مارکڑی کی جو سپلائی جو وہاں پر مارکڑی سپلائی ہے جہاں سے تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ گیلن روزانہ پانی سپلائی ہوتا ہے پورے سٹی کو اس کی انہینسمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا اس وقت مظفر آباد کی جو عبادی ہے وہ مختلف اندازوں کے مطابق تین لاکھ نفوس پر مشتمل ہے جو سینسز ہوا ہے اس کے مطابق تقریباً پونے دو لاکھ سٹی کے اندر کیا ہے اور اس کے وسینٹی ایریا کو ملا لیں تین لاکھ سے زیادہ بن جاتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ مختلف ازلا سے یہاں پہ آئے ہیں وہ تو تقریباً آپ لگا لیں کہ پانچ لاکھ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اس شہر مظفر آباد کے اندر تو یہ سارے کے سارے اس دریائے نیلم پر ڈیپنڈنٹ ہے جس کا روح تبدیل کیا گیا ابھی آپ دریائے نیلم کی اگر فوٹیج دیکھ لیں وہاں پر اتنا کم پانی ہے کہ جلی جمع ہوئی ہے وہاں پر اور وہ پانی اس وقت قابل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سک کر کے شہریوں کو پلایا جائے وہاں بیکٹیریا ہے اس پانی کے اندر بیکٹیریا ہے اور اس کے اندر اس کی صفائی کے لیے جو انتظامات کی جا رہے ہیں اس کی وجہ سے پانی جو سپلائی ہو رہا ہے نلکوں کے اندر اس کے اندر بدبوش حامل ہے لیکن گزشتہ چار دن سے پورے شہر کے اندر پانی ہے ہی نہیں ہے چونکہ دریائے میں پانی نہیں ہے محکمہ پبلک ہیل جو ہے اس وقت تیس ہزار کنیکشنز مظفر آباد سٹی کے اندر موجود ہیں اٹھارہ ہزار کنیکشنز پانی کے جو ہیں وہ لیگل ہیں باقی سارے ان لیگل ہیں یہ تو سب سے پہلے میں آپ کو وہ فگرز دے رہا ہوں جو کہ ان لوگوں نے مجھے بتائی ہے ان کا رونہ یہ ہے کہ ان کے پاس مختلف قسم کے کام ہے جس کے لیے گورنمنٹ نے ان کو تقریباً تیرہ لاکھ روپے دی ہیں اور تیرہ لاکھ روپے کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سال پورے کے اندر مظفر آباد سٹی مظفر آباد سٹی جو کیپیٹل ہے اس کے اوپر اتنا لوڈ ہے کہ اس کو ایکویٹ کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے شہروں کے ساتھ اور ان کے مطابق اس کا بجٹ رکھا جاتا ہے تیرہ لاکھ روپے کے اندر جو جو لیکے جائے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو گورنمنٹ کے بیعاف پہ ہوتی ہیں اس کے لیے ان کے پاس بجٹ نہیں ہے گورنمنٹ بجٹ رکھتی نہیں ہے گورنمنٹ جو انٹینشنلی بجٹ نہیں رکھتی گورنمنٹ کا آدھے سے زیادہ ترکیاتی جو بجٹ ہے وہ شہرات کے اوپر لگتا ہے چونکہ شہرات کے اوپر ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ کرپشن کی جاتی ہے اس لیے گورنمنٹ کا سارا ایمفیسس شہرات کے اوپر ہے انہوں نے اپنا سارا بجٹ شہرات پہ لگایا ہوتا ہے ترکیاتی اور یہ جو چیزیں ہیں جن سے لوگوں کی صحیح ڈیریکٹری متاثر ہوتی ہے مظفرہ باد کے اندر گندے پانی کی وجہ سے ہپٹائٹس کے مریض ہیں ہر دوسرے شخص ہپٹائٹس کا مریض ہے ٹائفائٹ کے امراض ہیں پتھری کے امراض ہیں ان پانی کی وجہ سے ہیں تو یہ اس پہ بجٹ نہیں رکھا جاتا